بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہلو ہائی اور جناب کیا حال چال ہیں کیا حال فال ہیں کیسے مزاج ہم امید کرتے ہیں کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے بلکل چھیک چھاک اسے مسکراتے ہیں کہ آپ کو انچوائی کرتے ہوں گے اس وقت بننے جا رہا ہے اچار گوشت اوپر سے ڈالی جا رہی ہے ہری مرچیں تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اچار گوشت کو بنانا اچار گوشت کو بنانے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا سو دو سبسکرائب رائی ناو بل کے بچن کو ضرور دبائیے گا تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو جو ہے وہ آپ تک بہ آسانی اور سب سے پہلے پہلے پہنچ سکے جی جناب تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اچار گوشت کو بنانا اس کے لیے جو انگریڈیونس ریکوائر ہیں وہ نوٹ فرما لیجئے this is a very quick and a simple recipe جی جناب سکرین میں آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس ہیں چار ادھر ٹیمانٹر جینے میں نے کاٹ لیا ہے چھے سے آٹھ ہری مرچیں ثابت ہیں اور مسائلہ جات کے اگر ہم بات کریں بہت ہی سیمپل سپائسیز ہیں نمک ہے ایک چائے کا چمچ سرخ لال مرچ ہے ایک چائے کا چمچ کرش ریڈ چیلی ہے ایک چائے کا چمچ آدھا چمچ چائے کا حلدی ہے اور ایک سے ایٹھ کیلو کے قریب میرے پاس چیکن ہے دو بڑے سائز کے پیاز ہیں اور دو لیف سن کی گھٹیاں ہیں جسے میں نے چھی لیا ہے اور پیاز کو میں نے موٹا موٹا کاٹ لیا ہے اچاری مثالوں کے گر ہم بات کریں تو ان میں سب سے پہلے میرے پاس ہے کولان جی جو کہ میں ایک چائے کا چمچ یوز کروں گا اور رائی میرے پاس ہے ایک کھانے کا چمچ سوکھا دنیا ایک کھانے کا چمچ سونف ایک چائے کا چمچ اور میتھی دانا جو ہے وہ ایک کھانے کا چمچ ہم اس میں یوز کرنے والے ہیں دیز آر بیسک سپائسیز جو کہ ہر کسی کے گھر میں موجود ہوتے ہیں اور اگر نہیں ہیں تو پنسار سٹور سے اگر آپ پیچ پیسٹ روپے کے بھی لیں گے تو آپ کو بہت زیادہ کونٹری میں مل جائیں گے جو کہ آپ میری اچاری آلو کے ریسپی میں بھی یوز کر سکتے ہیں جی جناب تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں جی جناب میں نے لی ہے ایک کڑاہی جس کا ناسترک اتر چکا ہے اور اس میں میں ایڈ گئے ہیں پیاز اور اور لیسن جی جناب آپ نے پیاز اور لیسن کو موٹا موٹا کاٹنا ہے جتنا موٹا آپ کا پیاز کٹا ہوگا اتنا ہی جلدی گل جائے گا اور اس کو پنگ ہونے تک آپ نے ہلانا ہے اور یہاں پہ اس سٹیج پہ آپ کا پیاز اور لیسن جو ہے وہ پنگ ہونے سٹارٹ ہو جائے گا اور بہت جلدی گل بھی جائے گا جب اس پہ ہلکا سنہری رنگ آئے تو آپ نے ہلکا سفانی کا چھینجہ لگانا ہے اور کسی بھی ہینڈ مکسر کی مدد سے اس کا پیسٹ بنا لینا ہے پیسٹ بنانے کے بعد آپ نے اس میں چکن اٹ کرنا ہے اور اس کی شکل آپ کو کچھ یوں دیکھے گی چکن کو آپ نے اچھی طرح فرائے کرنا ہے میرا چکن فریز ہوا ہوا تھا تو اس وجہ سے میں اسے اچھی طرح فرائے کروں گا اور انچور کروں گا کہ چکن اندر سے اچھی طرح گل جائے جی جناب تو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں چکن کو میں اچھی طرح فرائے کر رہا ہوں اور جب آپ کا چکن فرائے ہو جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے جی ویورز جب آپ کو لگے کہ آپ کا چکن گل چکا ہے آپ نے اٹ کرنے ہیں ٹیمارٹر ٹیمارٹر اٹ کرنے کے بعد آپ نے اس میں ڈالنے ہیں نمک، لال مرچ، ہلدی، کرشٹر، چیلی اور پھر آپ نے اسے اچھی طرح ہلانا ہے اور چکن نے اپنا ہی پانی چھوڑا ہے اور ٹیمارٹر بھی اب بھی اپنا پانی چھوڑ دیں گے اور جیسے کہ آپ سکرین میں دیکھ سکتے ہیں کہ چکن نے بہت اچھے طریقے سے اپنا پانی چھوڑ دیا ہے اس ٹیج پر ہم اٹ کریں گے اچاری مسالے جس میں ہمارے پاس میتھی دانا، کلونچی، رائی، سونف اور سوکھا دنیا ہے جیسی کونٹریز میں آپ کو آلڈری بتا چکا ہوں آپ نے اسے اچھی طرح ٹاوس کرنا ہے اور پانی ہشک ہونے کا انتظار کرنا ہے جی جناب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آئل اس کا اچھی طرح نکل چکا ہے اور پانی ہمارا بلکل ہشک ہو چکا ہے بہت اچھی فرگرنس جو ہے وہ اٹھنا سٹارٹ ہو جائے گی تو آپ نے اس ٹیج پر ڈالنی ہے ہری مرچیں ہری مرچیں ڈالنے کے بعد آپ نے ایک منٹ کے لیے اسے اوپر ڈھکن دینا ہے تاکہ ہری مرچوں کی فرگرنس جو ہے وہ کھانے میں اچھی طرح مکس ہو جائے تو جی جناب کیسے لگا آپ کو میرا اچار گوشت ضرور بتائیے گا کمنٹ کیجے گا اور اگر آپ کو پسند نہیں آیا تو ڈسک لائک ضرور کیجے گا تاکہ مجھے پتا چلے کیا اچھی بات ہے کیا برے بات ہے جانے سے پہلے ایک بات ضرور کہوں گا اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب رائٹ ناو تل دن اپنا اور اپنے چانے والے کا بہت سا ہیال رکھے گا کھانا بناتے رہیے اور کھاتے رہیے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ